پاکستان سرکاری ہیں جس کے ان درخواستوں کی وصولی کے سولویں دن تک کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں شامل ہے اس کے علاوہ وصولی کی تاریخ میں توسیع کا جو اعلان ہوا ہے اس کی ڈیٹیل بھی جانئے ہائیے ابنہ وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 31 مارچ بروز جمعہ دن کے اخترام یعنی تقریباً 6 بجے شام تک ٹوٹل درخواستوں کی تعداد 78,100 جس میں 5,890 اسپانسر کی تھی درخواستوں کی وصولی کی 14 دے تک ڈی بائی ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں اس سکرین پر دوبارہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں تیس مارچ کو ریگولر میں 10,007 اسپانسر میں 733 ٹوٹل 10,740 31 مارچ ریگولر 9,014 اسپانسر 787 اور ٹوٹل 9,827 اس سرہ 31 مارچ تک ریگولر سکیم کی ٹوٹل درخواست ہے 72,210 اسپانسر 5,890 اور دونوں کی ملا کے 78,100 واضح رہی پاکستان کو جو کوٹا ملا ہے وہ 1,79,210 ہے جس میں سے 50% پرائیوٹ کے لیے اور 50% گورنمنٹ کے لیے ہے یعنی ہر ایک کو 89,605 کا کوٹا ملا جس میں سے 50% ریگولر کے لیے اور 50% اسپانسر شپ کے لیے مختص کیا گیا ہے پاکستان حج منسٹری کے پورٹل سسٹم پر جو سکسیسفلی اپلیکشنیں اپلوڈ ہوئی ہیں بینک وائز ان کی ڈیٹیل یہ ہے میزان ہیں بنکل بینک ٹھا سر کوشکی ش misleading بینک wichtiger 2399 اللہیت بانک 4690 نشانل بانک 4108 حبیب مطر 2826 فیسل بانک 2742 بانک الفلا 1860 آسکری بانک 1757 بانک 1424 سنری بانک 979 اور ذریع ترکیاتی بانک 799 ٹوٹل سکسسفلی اپلوڈ ہونے والی اپلیکیشنوں کی تعداد 76903 ہے پونسرشپ سکیم میں بہت سارے لوگوں نے اپنے پیسے ڈالر وہاں سے ٹرانسفر کر دیے ہیں لیکن یہاں پر ابھی پہنچے نہیں ہیں یا پروسس میں ہیں اسی وجہ سے سپونسرشپ حج سکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں توسیق کر دی گئے ہیں جو کہ اب 7 اپریل تک وصول کی جائیں گی وزارت کے 13 بینکوں میں ڈالر اکاؤنٹ انٹین نمبر حج ہلپ لائن سعودی منظور شدہ کرونا ویکسین اور دیگر ہدایت و مبنی اخواری اشتیار اتوار کے لیے جاری کر دیا گیا سرشپ حج سکیم کے لیے 13 نامزد بینکوں میں وزارت کے ڈالر اکاؤنٹ میں رقم منگوانی ہوتی ہے وزارت کے ڈالر اکاؤنٹ کا ٹائٹل حج کالیکشن 2023 ڈاش مورا ہے ان تیرا نامزد بینکوں کے سویف کورٹ اور آئی بین نمبر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں وزارت نے شاہر کر دیئے ہیں وزارت کا نٹین نمبر 9013600-4 ہے رہنمائی کے لیے ہج ہیلپ لائن نمبر بھی سکرین پر اس وقت شو ہو رہے ہیں نوٹ کر لیجئے کسی قسم کی شکایت ہو یا مسئلے کے رہنمائی اور حل کے لیے سکرین پر واتس ایپ نمبر بھی منسٹری کا شو ہو رہا ہے 0306-333-2555 اس کے علاوہ منسٹری کی چار ویب سائیڈوں سے بھی اپ ڈیٹ لی جا سکتی ہے ریگولر اسکیم میں ایک اور دو اپریل کی توسیع کی جو خبر تھی وہ واپس لے لی گئی ہے البتہ ریگولر اسکیم کی درخواستوں کو منسٹری کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے سسٹم میں 31 مارچ کی رات کے 12 وجہ تک اللاؤ تھا مزید رہنمائی اور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کے ساتھ منسلک رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزا کرلہ